یاد برتو باب الرجلی یضحی قبل ان یسلی الامام قربانی کا وقت قربانی کا جو مسئلہ ہے نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی دے دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی پہلے دن دزلحج کو نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی قربانی کرنا ہے اگر کوئی شخص عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی دے دے تو کیا حکم ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی اس پر دوبارہ قربانی دینا لازم ہے حدیث نمبر چار سو چار حدثانی زید بن علی جن نبیہ انجددی ان علی جن رضی اللہ عنہم قال لما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة یوم النحری تلقاہ رجل من الانسار فقالا یا رسول اللہ اکرمني اليوم بنفسکا فقالا وما ذاکا قالا انی امرتو بنسکی قبل ان اخرجا ان یزبحا فاحببتو ان ابدا بکا یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشاتک شات اللحم قالا یا رسول اللہ ان عن دی عناقا لی جزاعت قالا اذ بحا ولا رخصت فیہا لی احد بعدکا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجزع من الضعن اذا كان سمینا سلیما اثنی من المعز حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الازحا کے دن نماز مکمل کی تو ایک انساری صحابی آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مجھے عزت بخشیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے وہ کس طرح تو انہوں نے ارس کیا میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے قربانی کے جانور کو زباہ کرنے کی ہدایت دے دی تھی میری یہ خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کروں آپ کو قربانی کا گوش کھلانے کی سعادت حاصل کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے قربانی ہو گئی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے تمہاری بکری صرف گوشت والی بکری ہے قربانی کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے قربانی کرنا ہے لیکن تم نے قربانی نماز سے پہلے دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے بلکہ بکری کا گوشت ہے شرائع قربانی نہیں ہے انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا ایک سال سے کم عمر کا بچہ ہے ایک بکری ہے جو ایک سال سے کم ہے جو دوسرے سال میں داخل ہونے والی بکری کے بچے سے مجھے بہتر معلوم ہوتی ہے ہے ایک سال سے کم لیکن وہ ایک سال سے زائد بکرے کی طرح معلوم ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے زبح کر دو نماز سے پہلے جو تم نے قربانی دی ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوئی اب یہ جو بکرا ہے تم اس کو قربانی اس کی قربانی کرو اس کو زبح کر دو تمہارے بعد کسی کے لئے اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا اس اختیار سے آپ نے صحابی کو اجازت دی ایک سال سے کم کے بکرے کی زبح کی قربانی کی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب یہ تمہارے بعد کسی کے لئے بھی قیامت تک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سال سے کم کے بکرے کی قربانی دے راوی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو دوسرے سال میں داخل ہو یعنی بکری کی اگر قربانی دی جا رہی ہو چاہے بکرا ہو یا بکری مینڈہ ہو یا مینڈھی چھیلا ہو یا چھیلی وہ ایک سال مکمل کیے ہو اور دوسرے سال میں داخل ہوئے ہو اور بھیڑ کا وہ بچہ قربان کیا جائے جو ایک سال کا ہو جبکہ وہ موٹے تازے اور کسی آئیب سے پاک ہو یعنی ایک سال کے ہو اور قربانی کا جانور فرما ہو موٹھا تازہ ہو اور تمام آئی بون سے پاک ہو